ایک سوال ہے جو کہ ہمیشہ سے ہی صداد پٹھانی کے خلاف اٹھ رہا ہے کہ جب سشانت سنگھ راج و پوت نے اپنے ساتھ غلط کیا اس دوران صداد پٹھانی نے انہیں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ صداد پٹھانی اپنے آپ کو لگتا ہے سشانت کا بیسٹ فین بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو اسی بیچ صداد پٹھانی کے خلاف ایک بہت ہی بڑا ثبوت لگا ہے دوستو آپ کو جان کر یہ حرانی ہوگی کہ صداد پٹھانی کے سر پر چودہ جون کو چوٹ لگی تھی بہت ہی گہری چوٹ تھی یہ بلڈ بھی آیا ہوگا آپ کو بتا دوں کہ صداد پٹھانی نے چوٹ کے بارے میں ریپبلک ٹی وی سے انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی چوٹ تھی جو کی غلطی سے لگ گئی تھی دوستو آخر چودہ جون کو ہی صداد پٹھانی کو چوٹ کیسے لگی یقیناً ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ صداد پٹھانی اور باقی سارے لوگوں کے ساتھ سوشان سنگھ راجپوت کے ساتھ یقیناً تیرہ جون کو مارا پیٹھی ہوئی ہوگی جسی اسی بیچ صداد پٹھانی کو چوٹ لگی ہوگی دوستو آپ کو بتا دوں کہ صداد پٹھانی نے اب تک جتنے بھی بیان میں دیا ہے وہ سبھی بیان میں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں دو تاریخ کو ایک بار پھر سے صداد پٹھانی حراست میں لے لیا جائے گا آپ دیکھنا کافی دلچاسب ہوگا کی اب اسے حراست میں لے کر سی بی آئی آفیسر سے کتنی گہرائی سے انویسٹیگیشن کرتی ہے دوستو سی بی آئی کے مطابق فرسٹ راؤن کا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسرے راؤن کی انویسٹیگیشن جاری ہے اور اس میں بھی آدھی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے پر اب تک کوئی بھی ایسا ثبوت اور گواہ سامنے نہیں آیا ہے جس کو دیکھ کر یہ پتہ چل سکے کہ سشاند کو انصاف کب تک ملے گا دوستو لگتار ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ اس کیس کو جندہ رکھے ہوئے ہیں اور میں آپ سبھی کو سیلیوٹ کرتی ہوں کہ ایک سال ہو چکے ہیں اور ہم سبھی سشاند کے لیے لگتار آواز اٹھا رہے ہیں دوستو سشاند کو اور زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو بینہ سبسکرائب کی ویڈو کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم سشاند کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے دوستو اس ویڈیو کے مادم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دیئے وہ ہمیں سوشل میڈیا کے مادم سے پراب دوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پسٹری کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواہوں کو فیلانا ہمارا چینل کا ادیس ہے آپ کا گھیمتی سمیں دینے کے لیے ہمیں دھنیواد